آج منگلوار ہے پارہ ستمبر دوہزار تلیس بچیس سفر چودہ سو پینتالی سی جوی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رقم تراز ہے انیس سو پچاس میں قائم لوورمنڈا میڈل سکول محکمہ تعلیم کا نمونہ دو کمروں پر مشتمل عمارت غیر محفوظ قرار ایک سو پچیس طلاب زیر تعلیم بیشتر کلاسوں کی پڑھائی سہن میں ایک اور خبر کشمیر میں امن سے پاکستان کو پریشانی لاحق امسال چھالیس ملٹنڈوں کو ہلاک کیا گیا لیفنن جنرل دیوے دی ایک اور خبر بد انوانی کی بنیاد پر چلنے والی نظام کو منحدم کیا گیا انتخابات مناسب وقت پر ہوں گے پچھتر برسوں کے مقابلے میں تین برسوں میں مصبت تبدیلی دیکھی گئی ایل جی سنہا ایک اور سرخی انتظامیہ میں پھر بدل پانچ سینئر اہدداروں کا تبادلہ روز نامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی جمہو سری نگر نیشنل ہائی وی پر بڑی ٹرکوں کو دو طرفہ اجازت فروٹ گروورز کے لیے ہی نہیں عام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ڈیویجنل کمیشنر آج کے بی ای بی کے کاتون پہ ایک نظر ایک اور خبر گرمی میں ابھی کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ماہرین موسم پندرہ ستمبر سے بھی آگے تیز اور چمکدار دوب کی گرمی کا زور رہے گا ایک اور سرخی محبوب العالم کا ارس شریف انتہائی احترام اور جوش خروش سے منائے گیا کوئی مارا مخدوم صاحب میں عقیدت مندوں کا تانتہ بندھا رہا روزنامہ آفتاب کی سرخی پلوامہ میں منشیات سمگلر کی جائداد قرک ایک اور خبر سری نگر بہرمولیہ قومی شہرہ پر بدترین ٹرافک جام ہانجی ویر پٹن میں مشتبہ آئی ایڈی نصب ہونے کا شاخصانہ بم ڈسپوزل سکورڈ نے ناکارہ بنا دیا روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی جمہور کشمیر میں اقیام امن سے پاکستان کو پریشانی لاحق شمالی کمان کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اپگریڈ ٹیکنالوجی کی شمولیت سے فوج کو فائدہ ہوگا اپندر دویدی ایک اور خبر اسی اخبار سے جمہور کشمیر فینانس اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی کے جریدے کی رونمائی تقریب احتساب اور شفافیت بہتر حکمرانی کی روح اہل لوگ اپنے بجلی کے بل ادا کریں تو حکومت غریبوں اور کسانوں کے بل معاف کر سکتی ہیں لیفنن گورنر منوج سنہ روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی بھارت اور سعودی عرب کے ماہ بین آلہ ستھی میٹنگ سعودی عرب ہمارا سب سے اہم پارٹنر ملاقات ہماری تعلقات کو ایک نئی سمدے گی ایک اور خبر اسی اخبار سے سوفی یوسف پر بھاجبہ مخالب سرگرمیوں کا الزام انزباتی کمیٹی نے کی وجہ بتاؤ نوٹس جاری سات دنوں کے اندر اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت روزنامہ گھریال سے سرخی جے کے پی سی نے کشمیر کے میڈیا کو بدنام کرنے پر بی بی سی کے مضمون کی مضمت کی اور معافی مانگنے کا کیا مطالبہ ایک اور خبر پچھلے تین سالوں کے دوران جمہو کشمیر میں تعلیمی شعبین ترقی کے منازل تیہ کیے سرکاری سکولوں میں بھی تعلیمی میار بہتر ہوا روزنامہ نگران سے سرخی ہندوستان کی ایک مرہبہ انچ زمین پر بھی چین قابض نہیں الجی لداخ مسلح افاج کسی بھی مہم میں دشمنوں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے پوری طرح تیار ایک اور خبر اسی اخبار سے جی ٹوینڈی اجلاس کے اعلامیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت گلوبل سطح پر اتفاق رائی پیدا کرنے کا اہل ہے وزیر خارج روزنامہ موننگ کشمیر سے سرخی کھیلوں اور ثقافتی پروگراموں میں بالغ آبادی کی صد فیصد شمولیات کا حدف چیف سیکریٹری ایک اور خبر حکومت کی نقل مکانی کرنے والے قبائلی کمبو کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات روزنامہ ہیون میل سے سرخی لکھتے ہیں کشمیر میں اجتماعی شادی کے پروگرام میں سو نوجوان خواتین کی شادیاں مالی مسائل سمیت مختلف وجوہات کی وجہ سے شادی کرنی سے قاصر ہیں ایک اور خبر جی ٹوئنٹی رہنماؤں کا اعلامیہ مساوی اور پائدار تعلیم کے لیے دنیا کے عظم کا اعادہ کرتا ہے درمیندر پردان ایک اور خبر اسی اقوار سے سری نگر کے میر نے دو کمیونٹی سنٹرز کا سنگ بنیاد رکھا روزنامہ گلوبل پوسٹ سے سرخی کامیاب جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس سٹاک سرمایہ کاروں کے لیے خوشی کا باعث ایک اور خبر کشمیر کی میوہ سنت پر طویل خوشک سالی کی کاری ضرب جالباری ناسازگار موسم خوشک سالی اور اضافی اخراجات سے میوہ سنت کو نقصان پھل کاشت کار ایک اور خبر اسی اقوار سے معروف سیاحتی مقام پہلگام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے کارگر اور موسر حقمت عملی اپنانے کی اشد ضرورت نالے لدر اور نالے آورہ کے اطراف کو ناجائز تجاوزات سے پاک کیا جائیں عوام حلقوں کا سرکار سے مطالبہ تو یہی تھی آج کی سرخیاں اللہ نکھے بان